اور نہ ہی اس قسم پہ کسی دوسرے ہتھیار کا ذکر تاریخوں میں ملتا ہے اس کے علاوہ جناب اشواق حسین ایڈوکیٹ مراد آبادی اپنی کتاب خون کے آنسوں میں لکھتے ہیں کہ دنیا نے سب سے پہلے بابر کے ہاتھ میں بندوق دیکھی یہ اس کی اپنی ایجادت تھی یا کسی ترک کی اور بابر پندرہ سو چھبیس میں ہندوستان آیا البتہ پندرہ سو انیس میں باجوڑ کی لڑائی میں باجوڑ کا قلعہ جب حضرت کیا تھا اس میں توپ کا استعمال ہوا تھا لیکن بندوق کی لڑائی اس میں نہیں دکھائی اس وقت کامیاب نہیں تھی عقل تصمیم کرتی ہے کہ ہاں اس وقت بھی ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی سمجھو یہ ایک سو ستر سال بعد وجود میں آئی اس کا مستنی تاریخی حوالجات کی روشنی میں اس کے مسلمان ہونے کی روایت اس طرح ہے کہ شہر حصار فیروزہ کے پہاڑی سرسلے کے قریب سن سات سو ستاون تیرہ سو پچپن ایسیوی میں فیروز شاہ ایک شکار کے موقع پر فیروز شاہ تغلق کے اپنے اہلکار وزراء عمراء اور محافظین کے علاوہ تماش بین لوگوں کا ایک خاصا مجمع ہو گیا تھا جس میں یہیں کہیں آس پاس سے آ کر تھامپرپال بھی شامل ہوا اور چھوک سلطانی کا نظارہ کرنے لگا ترکت سے تیر نکالا تیر کمان میں ڈالا اور فیروز شاہ تغلق نے شیر کو اپنی تیر کا نشانہ بنایا تیر کمان سے نکلا نشانہ خطا ہوا یا باکول باز کالی زخم نہ لگا شیر بازشاہ کی طرف لپکا بازشاہ خوفزدہ ہوا محافظین کے ہوش اڑے مجمع حواس باگتا ہوا کہ اس مجمع سے سامپرپال بجلی کی طرح دوڑ کر درمیان میں آیا شیر بازشاہ تک پہنچتا شیر بازشاہ